ہماری کڈنیاں بھی ہماری جسم کے ایسے آرگن میں شامل ہیں جن کی وقت وقت پر صفائی کرتے رہنا انتہائی ضروری پروسس ہے کیونکہ کڈنیوں میں جب آہستہ آہستہ زہریلے مادوں کی مقدار بڑھتی رہتی ہے تو اس کا ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چلتا اور آگے چل کے فیوچر میں کڈنی سے جڑے پرابلمز اور بیماریاں سامنے آنے لگتی ہیں جس طرح سے دل یا پھر لیور میں خرابی آ جانے کی وجہ سے آدمی کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے کڈنیوں میں بھی اگر خرابی واقع ہو جائے تو اس سے آدمی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے ہماری کڈنیاں اتنا زیادہ ضروری کیوں ہوتی ہیں اور ان کا صحت مند بانے رہنا انتہائی ضروری کیوں ہوتا ہے دراصل کڈنیاں ہمارے جسم میں بلڈ پیوریفکیشن یعنی خون کی صفائی کا کام کرتی ہیں ٹھیک اسی طرح سے جیسے پانی کی صفائی وارٹر پیوریفائر کرتا ہے خون کی صفائی کرنے کے لیے ہماری کڈنیاں میں باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں جنہیں نیفرونز کہا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری کڈنیاں میں زہریلے ٹاکسنز کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے ان کا اثر ہماری جلد بالوں اور جسم کے دوسرے اندرونی حصوں پر بھی ہوتا ہے کئی کیسز میں کڈنیوں میں ہوا ڈیمیج یو ٹی آئی یعنی یورینڈری ٹریک انفیکشن اور سیکشل ویکنیس کو بھی دعوت دے سکتا ہے ایسے لوگ جو کہ زیادہ جنگ فوڈ کھاتے ہیں اور باہر کی تلی ہوئی یا پھر پیکٹ میں ملنے والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی کڈنیاں جلدی خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتی ہیں خراب لائف سٹائل تمباکو نوشی شراب بہت زیادہ گرم اور مسالے دار چیزیں کھانے کے علاوہ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بھی کڈنیاں ڈیمیج ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ روزانہ کسی بھی طرح کی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں یا پھر زیادہ پروٹین کا استعمال کرتے ہیں تو فیوچر میں ان کی کڈنیاں بھی خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں لمبے عرصہ تک گردوں کی صحت کو نظر انداز کرتے رہنے سے آہستہ آہستہ گردوں سے متعلق کئی قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے کہ نیفریٹس یعنی گردوں میں سوجن آنا کڈنی سٹون یعنی گردوں میں پتری کڈنی سسٹ کا مسئلہ اور سنگین بیماریاں جیسے کہ کرونیک کڈنی ڈیز یا کڈنی فیلیر یہ سبھی گردوں کی صحت میں کی جانے والی لاپروہی کے باعث آج کل سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں اگر کوئی زیادہ جنگ فوڈ نہیں کھاتا اور شراب جیسے خطرناک چیز سے ہمیشہ دور بن رہتا ہے تب بھی گھر کا سادہ کھانا کھانے والے آدمی کے گردے بھی وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی لئے وقت وقت پر گردوں کی صفائی کرتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لمبی عمر تک کم صحت مند بنے رہیں اور بیمارے سے بھی بچ سکیں تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ بہت ہی اثردار ہوم ریمیڈیز کی جن کو آپ روزانہ ہفتے میں یا پھر مہینے میں ایک دو بار استعمال کر کے اپنی کڈنیوں کو پوری طرح سے ڈیٹوکس کر کے ان میں جمع ہوئی زہریلے مادوں کو آسانی سے باہر نکال سکیں گے ہماری کڈنیاں جب پوری طرح سے صاف ہو جاتی ہیں تو یہ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگتی ہیں جس سے ہم زیادہ صحتمند اور انرجیٹک محسوس کرتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کچھ اثردار ہوم ریمیڈیز کے بارے میں اس کے لیے جو ہماری پہلی ریمیڈی ہے وہ ہے کورن سلک عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کورن خریدتے ہیں تو اس پر سے نکلنے والے چھلکے یا پھر اس کے باریک ریشے ہم پھینک دیتے ہیں لیکن کورن کے ان بالوں میں حیرت تنگیز میڈیکل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں ان کا استعمال بلیڈر اور یورینڈری ٹریک انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کڈنی سٹون دل کی بیماریاں ڈائیبرٹیز ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹو لیول کو کنٹول میں رکھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کورن سلک میں پروٹین کاربو ہائیڈریٹس وائٹمنز اور منرلز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ خون کی صفائی کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے بلڈ شگر لیول کو کنٹول میں رکھنے میں بھی فائدہ دیتے ہیں کڈنی کی صفائی کرنے کے لیے کورن سلکی ٹی یعنی چائے بنا کر پینے سے کافی زیادہ فائدہ ملتے ہیں اس کے لیے آپ سب سے پہلے کورن سلکی یعنی مکی کے بالوں کو گھر پر ہی سکھا لیجئے سکھنے کے بعد ان کا رنگ ہلکا براؤن ہو جائے گا اس کے بعد تقریباً پچاس گرام کورن سلک کو دو گلاس پانی میں ڈال کر دس سے پندرہ منٹ تک ڈھک کر اُبا لیں اور چھان کر کسی بھی گلاس یا پلاسٹک کی باٹل میں بر کر رکھ لیجئے اس تیار ڈرنک کا دن میں دو بار کھانا کھانے کے تیس منٹ بعد استعمال کریں اچھے فائدے حاصل کرنے کے لیے اس پروسس کو ایک مہینے میں ایک سے دو بار یا پھر پندرہ سے بیس دن کے بعد دورا سکتے ہیں کورن سلک سے بنی یہ ڈرنک کڈنی کی صفائی کے لیے سب سے زیادہ فائد مند مانی جاتی ہے جس دن آپ اس ڈرنک کا استعمال کریں گے اس دن آپ کی یورینیشن کی فریکنسی پہلے سے تھوڑی زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ یہ بھی کڈنی ڈیٹاکس پروسس کا حصہ ہے اور اس کے پہلے استعمال سے آپ کو اپنے جسم میں ہلکاپن ضرور محسوس ہونے لگے گا تربوز کے بیچ تربوز کے بیجو سے بنی ہوئی چائے بھی کڈنی کی صفائی کے لیے سب سے زیادہ فائد مند مانی جاتی ہے اسے بنانے کے لیے آپ سوکھے یا پھر تازے بیجو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ٹو ٹیبل سپون تربوز کے بیجو کو گرائنڈ کر کے اس کا باریک پاورڈر بنا لیں اس کے بعد دو گلاس پانی میں تیار تربوز کے بیجو کا پاورڈر ڈال کر اسے پانچ منٹ تک بوائل کر لیں تھنڈا ہو جانے کے بعد اس کو چھان کر دن میں دو سے تین بار استعمال کریں تربوز کے بیجو میں وائٹمن، منرلز، میگنیشیم اور زنگ کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے جن لوگوں کو زیادہ تھکان، کھون کی کمی اور کمزوری کی شکایت رہتی ہے انہیں بھی انہیں اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے کڈنی کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ تربوز کے بیجو سے بنی ہوئی یہ ڈرنک ڈائیبیٹیز، کولیسٹول کو کم کرنے، دل کی صحت کو بہتر بنانے اور مردوں میں ہونے والی سیکشل ویکنیس کو دور کرنے میں بھی کافی زیادہ فائد مند مانی جاتی ہے اس ڈرنک کا استعمال ہفتے میں ایک سے دو بار کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مولی اور اس کے پتے بھی کڈنی میں جمع ہونے والے زہریلے مادوں کو صاف کرنے میں کافی زیادہ فائد مند ہوتے ہیں عام طور پر ہم مولی کے پتوں کو کومن سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن ان میں مولی سے بھی زیادہ مفید فائدے پائی جاتے ہیں مولی کے پتے بہت ہی اچھے ڈیٹاکس ایجنٹ ہونے کے علاوہ پائلز اور یرکان جیسی بیماری میں بھی کافی زیادہ ایفیکٹیو مانے جاتے ہیں ہفتے میں کم سے کم دو بار مولی کے پتوں کا جوس بنا کر پینے سے ہماری کڈنیاں آہستہ آہستہ پوری طرح سے صاف ہونے لگتی ہیں اور پہلے سے بہتر طریقے سے بھی کام کرنے لگتی ہیں کڈنی کی صفائی کے لیے بتائے گئے یہ طریقے پوری طرح سے ویسے تو سیف ہیں لیکن ایسی خواتین جو کہ پریگنٹ ہیں یا ڈیلیوری کے ایک سال بعد تک ان ریمیڈیز کو آوائٹ کریں گردوں کی صفائی اچھی طرح سے ہو اس لیے جب تک آپ ان نسکوں کا استعمال کر رہے ہیں تب تک آپ باہر کا جنگ فوڈ تمباکو نوشی زیادہ گرم چیزیں اور ڈرنکنگ جیسی بوری آداد سے بھی اجتناب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آج کا یہ ویڈیو